اسلام علیکم میں ہوں عبرار اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار ملک ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج کرفیو پاس فروخت کرنے والا سعودی گرفتار ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ جیلی کرفیو پاس فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کا لیا گیا ملزم سعودی ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں سعودی خبر رسان ایجنسی ایس پی اے نے مکہ ریجنل کی پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ملزم انٹر سیٹی کرفیو پاس بھاری قیمت میں فروخت کرتا تھا پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے مزید تفتیش کر رہی ہے گرفتار ملزم کی عمر چالیس برس کے قریب ہے اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے یاد رہے اس سے قبل بھی ریاض میں ایک گروہ کو ڈرامائی انداز میں خفیہ پولیس کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا جو تین ہزار ریال کے حساب سے فی پاس فروخت کیا کرتا تھا مذکورہ گروہ کے قبضے سے اکتیس جیلی پاس برامد ہوئے تھے جو مختلف ناموار سے تیار کیے گئے تھے گروہ کی گرفتاری کے لیے خفیہ پولیس کے اہلکارو نے خود کو خریدار ظہر کر کے گروہ کے کارندے سے رابطہ کیا اور اس سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا کارندے کی گرفتاری کے بعد پورے گروہ کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کیا گیا جیلی کرفیو پاس کے پہلے واقعے کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے مملکت کی سطا پر یکسان کرفیو پاس متعارف کروایا تھے تاکہ جیلی سازی کا امکان نہ رہے واضح ہے سعودی عرب میں کرونا ویرس سے حفاظت کی خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر پورے ملک میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا اس دوران اہم شعبو سے متعلق افراد کو خصوصی کرفیو پاس جاری جاتے تھے ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور مزید سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ موسیقی